اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آنہی وصحبہی وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالہ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت ارحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ کتاب الحش تک پہنچ چکا ہے اور پچھلے پرگرام میں 1666 نمبر حدیث پاک پر کلام ہوا تھا آگے چلتے ہیں باب النزولی بین عرفتہ وجمعین یعنی میدان عرفات اور وادی مجدلیفہ کے درمیان سواری سے اترنے کا باب 1666 نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت قرائب جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ حضرت عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مجدلیفہ واپس جا رہے تھے اسی اثنا میں یعنی اسی درمیان آپ ایک گھاٹی میں اترے آپ نے کہ قضاء حاجت فرمائی پشاب وغیرہ فرمایا پھر وضو کیا تو میں نے عرض کی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے یعنی چونکہ میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوئے ہیں تو اب صحابہ نے سوچا کہ شاید مغرب کی نماز درمیان میں پڑھیں گے سرکار نے قضاء حاجت فرمائی پہ وضو فرمایا تو ان کو گمان ہوا کہ شاید مغرب کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ایسا نہ ہوا سرکار آگے بڑھے تو یاد دلانے کی کوشش کی یعنی صلی اللہ مغرب کا وقت سرکار نے فرمایا یعنی نماز کے وقت تمہارے آگے ہے یعنی مزدلیفہ میں جا کر ہم مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھیں گے اگلا باب ہے 1668 نمبر حدیث پاک حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلیفہ میں جمع کرتے تھے تاہم جب وہ اس گھاٹی سے گزرتے جس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے تھے تو وہ اس میں داخل ہو کر قضاء حاجت کرتے وضو کرتے اور وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ مزدلیفہ میں پہنچ کر نماز پڑھتے تھے تو یہ پہلے بھی ہمارا کلام ہو چکا ہے پھر ایک حدیث ایسی ہی آگئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑی تحقیق کرتے جستجو کرتے کہ مجھے پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہاں کہاں کیا ہے اور آپ وہی کرنے کی کوشش کرتے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو کیونکہ آپ سمجھتے تھے اور بات بھی ایسی ہے کہ اللہ کے نبیوں کا کوئی عمل بیکار نہیں ہوتا وہ اللہ کے الہام سے ہی سب کچھ کرتے ہیں تو ان کا اگر وہ ایک تنکہ بھی اٹھا کی در رکھتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے ہمیں شاید کوئی ایسا لگے کہ مباہ سا عمال ہے کوئی اس میں فائدہ نہ کچھ لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی نظر سے نبیوں کے ہر فعیل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما نے قیامت تک کے اشاق کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی ہے کہ جو عمل ہمارے نبی نے کیا جہاں کیا وہاں بتکلف پہنچو اس عمل کو اختیار کرو تاکہ برکت حاصل ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں جہاں آپ نے کسی چیز کو ٹچ کیا جہاں آپ نے آرام فرمایا حتیٰ کہ آپ نے قضے حاجت فرمائی پشاق فرمایا تھا تو عبداللہ بن عمر نے بھی جا کر وہاں پشاق فرمایا سرکار نے وضو کیا تھا تو وضو کیا اس کا مطلب انہوں نے مقامات کی جستجو کیا کرتے تھے جہاں سرکار کی موجود کی کا علم ہوا ہے تو اب ایسے ہی مکہ مدینہ جب ہمارے مسلمان بھائی بہن جاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں بسرکار نے کہاں پانی پیا تھا کس باغ میں ٹھہرے تھے پھر انہوں نے مقامات تک جاتے ہیں وہاں نماز عدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اب اسی کو شرک اور بیدت کہہ دیا گیا اسی کو ناجائز کہہ دیا گیا اس کو پاگلپن کہہ دیا گیا اس کو بےوقوفی کہہ دیا گیا اس کو غیر ضروری عمل کہہ دیا گیا حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود پھر اس طرح کی مطلب صحابہ کرام سے منقول چیزوں کو بیکار کہنا بلکہ صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر خاص طور پر ان آثار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور وہ بتاتے تھے دوسروں کو کہ وہاں جا اور پڑھو اور اب کوشش ہوتی ہے ان آثار کو مٹانے کی جہاں پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ خسن عقیدت قائم کر کے پیار میں محبت میں اس باغ میں جمع ہو رہے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے آرام فرمایا اس باغ کوئی مٹا دیا جاتا ہے بلکل یہ طریقہ کار یقینا صحابہ کرام کو تو نہیں تھا سرکار نے تو اس کا حکم نہیں فرمایا یہ تو بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ اور سنت تھا کہ ایسے مقامات کے جستوزو رکھی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت یہ نہیں ہے کہ ایسے مقام پہ جا کے عبادت اختیار کی جائے ایسے مقام کے جستوزو رکھی جائے بلکہ بدعت تو یہ ہے کہ ایسے مقامات کو ختم کر دیا جائے ایسے آثار کو مٹا دیا جائے ایسے آثار کو قائم نہ رکھا جائے تو یہ غلط چیز ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے بعض ہی کہتے ہیں کہ جہاں جس درخت کے نیچے حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رزوان فرمائی تھی وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آکے اور کچھ معاملات کرنے لگیں تو دیکھیں آثار ختم کروا دیا تو آثار ختم نہیں کروایا تھا اس درخت کو ختم کروایا تھا کچھ لوگوں کا اپنے ذاتی عمل ایسا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو منع فرمایا ورنہ تو حضرت عمر نے منع فرمایا ورنہ تو انہی کے صاحبزاد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں تو والد صاحب درخت کٹوایں اور بیٹا جو ہے وہ وادیوں کو ڈھونڈے کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی وہاں تک جاک پہنچیں قضاء حاجت فرمائیں وضوح کریں تو یہ اقنیسی بات ہے کہ والد کا اثر تو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق کا وہ طرز عمل اس لئے نہیں تھا جس سمجھا گیا کہ جتنے آثار ہیں ان کو مٹا دیا جائے بلکہ اصل تو یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کیا بلکہ اگر آپ غور کریں حضرت عمر فاروق کی روایت گزری ہے کہ آپ نے حضرت عصرت کو بوسا دیتے ہوئے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا بتائیے حجر عصرت و کھاڑ کی کیوں نے پھیک دیا آپ نے وہاں تو لوگ کتنی عقیدت محبت سے جمع ہوتے ہیں وہ اسی لئے کہ نبی کریم نے اس کو اختیار کیا تھا تو اس لئے آپ نے ایسا کیا تو اس درخ کی معاملے میں بہت تفصیل ہے انشاءاللہ جب وہ آئے گی تو اس میں اور مزید میں کلام کر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن خلاص کلام یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جائے پتہ چل جائے وہاں ضرور جائیں برکت حاصل کریں اور اس قسم کی مطلب وہ باتیں جو صحابے کرام کے عمل کو ماذا اللہ غلط خرار دے دیں ان کو نظرانداز کر دیں اگلی حدیث ہے ایک ہزار چھ سو انتر حضرت قرآن وہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں میدان عرفات سے واقسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا حضرت عسامہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں اور نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب اس گھاٹی پر پہنچے جو مزدلیفہ کے نزدیک ہے تو آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا پھر آپ نے بول شریف فرمایا یعنی قضاء حجت فرمائی پھر آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کے اوپر پانی ڈالا یعنی لوٹے وغیرہ سے آپ کو وضو کروایا آپ نے خفیف حلکہ سا وضو کیا تو میں نے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی question کیا کہ نماز تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی جگہ تمہارے آگے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتی کہ مزدلیفہ پہنچ گئے پھر آپ نے نماز پڑھی پھر مزدلیفہ کی صبحوں میں حضرت الفضل سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حجت فرمائی وضو فرمایا خفیف سا کیونکہ سرکار اکثر باوضو رہنا پسند فرماتے تھے تو یہ بھی ایک طریقہ اور سنت ہے ایک مسلمان کے لئے بہترین کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کریں چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو جیسے ایک طورتہ نماز کا وقت آگیا تو چلیں وضو کر کے نماز پڑھنی ہیں تو ویسے بھی باوضو رہنا بہت اچھی بات ہے جن کا وضو دیر تک قائم رہ سکتا ہو ان کے لئے تو خاص طور پر یہ وضو کر کے بیٹھیں تو مسل صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور پھر دیکھیں کہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں ان کو اپنے پیچھے بٹھانا یہ عزت دینا ہوتا ہے اپنے ایک خادم کو اپنے ایک ماتحت کو اپنا قرب دینا اپنے ساتھ رکھنا یہ بہت بڑی مطلب عاجزی کے علامت بھی ہے اور اس بات کے علامت ہے کہ ہمارا مذہب اسلام مناسب کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے نہ ہمیں اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہونا چاہیے ملکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے گئے آخری خطبوں میں جو پیغام ہے وہ بہترین ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے تو اصل چیز ہے تقوی پرہزگاری اس لئے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے اور اپنے جو ماتحت ہیں انہیں اتنی عزت دیں جس سے ان کا دماغ خراب نہ ہو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ماتحت قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ چونکہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی بعض اوقات عزت دی جائے تو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی کمال ہے اور یا میں ان کی مجبوری ہو گیا ہوں ابھی وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس سے اس کا درہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے جب اس قسم کا کوئی معاملہ آئے تو اس کا بھی علاج آپ کر کے رکھیں تاکہ پھر اس کو احساس ہو گئے نوے آپ کا کمال نہیں شفقت کی بات ہے ان کی نایت کی بات ہے تو یوں اگر آپ دیکھیں تو پھر تھوڑا سا کمال اپنے رحمت کو روکیں اور اس کو اس اجو خود پسندی اور غلط فہمی سے بہت نکالیں اور آپ کے احسان کو تسلیم کر کے اور اچھ انداز سے کام کرتا ہے اور اپنے فرض میں کتا ہی نہیں کرتا اور آپ کی مجبوری سے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے سے کم تر کو جو بظاہر ماتحت ہے اسے کم تر سمجھیں نہیں اسے پیار محبت دے کر اس کو ایسا ثابت کریں جیسے تم ہمارے جیسے ہو اگلے حدیث کے طرف آتے ہیں ایک ہزار چھ سو ستر نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن قریبی کہتے ہیں کہ پس مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے خبر دی اور یہ کہتے ہیں اور مجھے حضرت الفضل نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہم لبائک اللہم لبائک پڑھتے رہے حتی کہ جمعرات العقابہ پہنچ گئے یعنی بڑا شیطان اس کو کہتے ہیں تو چونکہ یہ پیشہ حدیث میں گزرا کہ حضرت فضل جو ہیں وہ مزدلیفہ کے صوبوں سرکار کے پیچھے سوار ہوئے ہیں تو چونکہ بڑے قریب ہیں تو سن رہے ہیں سرکار کی آبیان فرمارے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب تک آپ نے کنکری نہیں ماری آپ تلبیہ پڑھتے رہے تو آناف کے ندیگ جیسی پہلی کنکری آپ ماریں گے بس تلبیہ پھر ختم کر دیتے ہیں اس سے پہلے کسرت سے آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں ایک ایک طریقے کو بیان کیا ہے تو جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں اپنے سٹورنٹس کی ایسی تربیت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اپنے اطراف میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو بھی اچھی چیز دیکھیں یہ نہیں کہ وہ کوئی عالم ہی ہوں کوئی مفتی صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں کوئی لیڈر صاحب ہوں ان کا تو کرنہ ہی چاہیے عام لوگ بھی جو ہیں نا آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد ہیں آپ کے دادا ہیں آپ کے دادی ہیں آپ کی نانی ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت اچھی عادت ہے مثلا آپ نے دادا کو دیکھتے ہیں خوددار آدمی ہیں کسی سے کبھی کچھ مانگتے نہیں اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرتے ہیں آپ اس کو بھی ڈائری میں نوٹ کر لیں اسی طرح جو مختلف اطراف میں اپنے خاندان میں دیکھیں محلے میں دیکھیں ایسے ہی جن بزرگوں سے آپ کو عقیدت حاصل ہے اور آپ اگر ان کی صحبت میں ہیں اور اس طرح کے امور دیکھتے ہیں ان کو لکھنے کی عادت ڈالیں اور پھر کبھی اللہ آپ کو موقع دے تو پھر آپ اس پر کوئی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں ان میں ان باتوں کو ڈال دیں کیونکہ یہ باتیں پھر آگے منقل ہوتی ہیں اور اس قسم کی باتوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے جو بعد والی لوگ ان باتوں کو پڑھتے ہیں ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس شخص کی بھی محبت پیدا ہوگی اور اس کے عمل کی بھی جب آپ اچھے انداز سے لکھیں گے اور وہ بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا اور جب وہ کریں گے تو الحمدللہ اس کی برکات معاشرے میں نظر آتی ہیں کتنے ہی علماء مفتیان کرام اور پیر عظام کی صحبت میں رہنے والے ہیں دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں اور جانچتے پرکتے ہیں کہ کتنی اچھی عادات ہیں کتنا اچھ عمل ہے کوئی ایک واقعہ ہوا ہو کسی خاص مجلس اور معافل میں لیکن نوٹ نہیں کرتے ہیں تو ذہن میں کچھ عرصے رہتا ہے ایک دن رہ گیا دو دن ہفتہ دو ہفتہ سال دو سال پھر محب ہو جاتا ہے اور اگر وہ واقعہ یا وہ اچھی بات لکھ دی جاتی تو کئی سالوں بعد آنے والے بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے لیکن جب ان کے ذہن میں محفوظ رہی بلکہ ذہن کے پچھلے حصے میں چلے گئی حافظے میں بھی حافظے سے بھی وہ پیچھے خانے میں ڈل گئی تو پھر وہ منقول نہیں ہوتے اور اسی طرح یہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو ایک واقعی کی برکت ایک شخص کی اچھی عادت کا اچھا اثر معاشرے پر مرتب ہونے سے رک جاتا ہے اس لئے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا اس کی عادت ڈال لیں چاہے پوری تفصیل سے نہ لکھیں کچھ پوائنٹ ہی نوٹ کر لیا کریں کہ کبھی بھی بعد میں آپ ان پوائنٹس کو دیکھیں تو تفصیل خود ہی بن جائے نوٹ کرنے کے عادت ڈالیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور اسی طریقے سے کتابیں مرتب ہوتی ہیں اب آپ یہ دیکھئے صرف سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں اس پہ کہ بہت سارے اکابرین گزر گئے بہت سارے گزر ہیں لیکن ان کے بارے میں آپ کو بہت ہی تھوڑی سی باتیں معلوم ہوئیوں گی بہت ہی تھوڑی سی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اطراف میں رہنے والے تھے انہوں نے شاید کوشش ہی نہیں کی کہ ان کی سوانہ حیات کو جمع کرتے ان کی اچھی عادات اور عطوار کو جمع کرتے کچھ لکھ لیتے تو ہر ایک کے بارے میں بڑا زخیرہ ہوتا حالانکہ ایک سے ایک بدر گزرے ہیں ان کی اچھے اچھی عادات اور عطوار ہیں لیکن جمع نہ ہو سکیں تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس چیز کو تو ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ان اکابرین کی اچھی باتوں کو جمع کر کے ان باتوں کو بطور فیض آگے والوں کے لیے کتاب میں لکھ دیا جائے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے لیکن نہیں لکھتے ہیں تو بس شخصیت چلی جاتی ہیں ان کی اچھی عادات اچھی عطوار وہ بھی ان کے ذات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں لیکن آگے والے اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر ہماری بات سمجھ میں آئے تو عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آگے آپ کا بڑا نفع ہوگا تو ہم نے میری عادت ہے مشاہدہ کرنے کی میں ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کسی اچھی چیز ہوتی ہے ذہن میں نوٹ ہے تو پھر ہم اپنے استادوں کے بارے میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں ہمارے فلان استاد ایسے تھی ان کی عادت ایسی تھی ہمارے فلان رشتدار ایسے تھی جیسے میری نانی جان تھی بڑے خوددار خاتون تھی تو میں ان کے بارے میں بہت بتاتا ہوں تو یہ چیزیں جب محفوظ ہوتی ہیں ذہن میں اور ہم اپنے سامنے موجود کسی کردار کو آگے والوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا بہت اچھا اثر مرتب ہوتا ہے اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور پھر یہ آپ کے اگر آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں پیر صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب کوئی آپ کے گھر کے افراد ہیں جب آپ ان کا طرز عمل ذکر کر کے کسی کو ترغیب دیرے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے یاد رکھیں آپ کے لئے بھی ثواب جاریہ ہے اور اس شخصیت کے لئے بھی کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے کوئی شخص اچھا تر عمل اختیار کر رہا ہے تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے تو یہ زمنہ نے ایک بات آگئی گزارش کر دی جمع کرنے کی کوشش کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل صاحب اکرام نے جمع کیا ہے اور یہ تو خیر بہت بڑی ذمہ داری تھی ہی کہ چونکہ دین قیامت تک رہنا تھا نبی کریم کی زندگی کے ہر پہلو کو زندہ رکھنا بہت ضروری تھا کیونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا اتنی اہمیت خیر کسی کی اور نہ ہماری نہ آپ کی نہ کسی اور کی زندگی کی ہو سکتی ہے کہ اس کے واقعات کو لکھا جائے لیکن یہ ضرور آپ دیکھئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک چیز کو لکھا گیا تو کیا رہنمائی حاصل نہیں ہو رہی اسی طریقے سے اکابرین کے بارے میں لکھیں اپنے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں اچھا لکھیں نوٹ کر لیں کبھی موقع ملے تو تفصیل بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ لوگوں کو بعد والوں کو فائدہ ہوگا اگلے باپ کے طرف آتے ہیں باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر حکم دیا کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلو اور اپنے اصحاب کے طرف کوڑے سے اشارہ فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں چابک تھا اس سے اشارہ فرمایا تھا ایک ہزار چھ سو اکتر نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابراہیم بن سوائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے عمر بن ابی عمر نے حدیث بیان کی جو حضرت متلیب کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن جوائر نے خبر دی جو الکوفی کے والیہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ وہ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی آواز سنی کہ کچھ اونٹوں کو ہاں کا جا رہا ہے ڈانٹا جا رہا ہے تو سرکار نے پلٹ کر پھر دیکھا اور کچھ اشارت فرمایا جو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کو ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سمجھنے کی توفیق تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ محمد والا آنہی والا آنہی و صلی اللہ علیہ والا آنہی و صلی اللہ علیہ ہے والا آنہی guys 五 doo